حکومت پنجاب کے اداعیت پر محکمہ لائیسٹاک اور سوشل پروٹیکشن اٹھارٹی نے زیلہ منڈی بھاو دین اور حافظ آباد کی معذور بے سہارہ دہی خواتین کو موشلے کا باوقار اور باعثت شہری بنانے کے لیے قلن میں مخت آلہ نسل کی گائے اور بھین سے تخصیم کی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے رمائندے سید مندر سجاز کی اترے پورٹ میں موزیر ایلہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی ہدایت پر دہی علاقوں میں رہنے والی معذور اور بے سہارہ خواتین کو معاشرے کا باعثت فرد بنانے کے لیے محکمہ لائیسٹاک اور سوشل پروٹیکشن اٹھارٹی نے زیلہ منڈی بھاو دین کی 36 اور حافظ آباد کی انیس خواتین میں ایک روٹیس لاکھ روپے مالیت کی گائیں اور بھین سے بذریہ قرآن دازی مفت تقسیم کی شباز شریف نے سامنا ارنہ دا شہ سے شکریہ دا کر دیا سانمائی دیتی کے ہسی اپنا چوز سان دے پیس سان دے بچے اندر سان دے اپنا بیچ پہ علاج کر سان دے اللہ پاک انہیں کم جاب کرت اللہ پاک سید دے میں شباز شریف صاحب دا شکر گزارا جنہ نے منو بین دیتی ہے میں دا دودھ بیچ کے اپنے بچے پڑھا ہمان دی انہیں پالان دی زیادہ علاج اپنا کرامان دی میں معذور ہمان دی بڑی شکر گزارا آلہ نسل کی گائے اور بھینسیں اور سن دس کلو دودھ دینے کی حامل ہیں اور محکمہ لائف ساتھ ان کا مقتلاج کرے گا تاکہ مویشیوں کی افضائش نسل ہو سکے محضور خواتین میں مویشی تفصیم کرنے کی نگرانی محکمہ لائف ساتھ پنجاب کے ایڈشن سیکٹری آشہ پرسینڈ ڈوگر ڈائریکٹر گجرانوالا ڈاکٹر محمد گلنکی حکومت پنجاب کے جانب سے معذور اور بے سارا خواتین میں مفت گائے بھینسوں کی تقسیم بلا شبہ ایک افصن اقدام ہے مندر تجاہت، ٹی ٹی وی نیوز، منڈی بہاودین اناز مولازی کی بہترین سہولیات کی پرامی حکومت پنجاب کا ویژن ہے اسی ویژن کے تحت ڈسٹک ہیڈکوارٹرز اسپطال اکارا میں جدید ترین نے ایمرجنسی وارڈ کی تطمیل آخری مراحل میں ہے مزید تفصیل جانیں گے محمد علشب کی اس رپورٹ میں